سر میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہان صاحب پر کیوں یہ پبندی لگائے گی کہ وہ اپنے رہنماؤں سے پارٹی کی عادت سے نہ ملاقات کر سکے دیکھیں ایک تو ان کی گھیل کو توڑنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ مرد آہن ہے مرد ہور ہے اور جب بھی ہم ان سے ملتے رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک وہ کیسز کی جس دلیری سے اور جس بردباری اور جرت کے ساتھ وہ برداشت کرتے تھے اور ہمیں خود حیرت ہوتی تھی کیونکہ انہیں پھر بھی فکر جو ہے پاکستان کی تھی پاکستان کے عوام کی تھی اور وہ جتنے اس میں کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں کوئی ڈیل نہیں ہے میری اپنی بات ہوئی ہے اس نے کہا نہ میں ڈیل کبھی کروں گا نہ میں ملک چھوڑ کے جاؤں گا یہ چور لٹیرے ڈاکو جو بھاگ رہ جاتے ہیں ملک سے میرا مرنا جینا اسی دھرتی پر ہے اسی ملک میں میں لوگوں کو ان کے بنیادی اور ان کے حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا چاہے مجھے پاکستان کی ساری جیلیں پھر آ رہے نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں نواز شریف تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اقتار نہیں ملے گا اس کو پرائم منسٹر شپ نہیں ملے گی وہ اس کا بھائی بھی ادھر ڈمی ہے ڈمی وزیر آزم ہے جالی وزیر آزم ہے جو اپنا وزیر خارجہ نہیں لگا سکتا جو اپنا وزیر داخلہ نہیں لگا سکتا وہ اس کو کیا آپ کہیں گے کہ وہ کوئی موثر قسم کا ہے ہم تو نہیں مانتے نہ عوام مانتی ہے یہ عوام کے یعنی ان کے منڈٹ کی انسلٹ ہے اس کو لگانا جو اپنا حلقہ ہارا ہوا ہے اس کو پاکستان کا وزیر آزم آپ بنا دیں اس سے زیادہ پاکستان حلقے کھل رہے ہیں اور جیسے جیسے حلقے کھل رہے ہیں تو نونلی کے بندے کامیاب ہو رہے ہیں یہ ایک اور ڈراما ہے جو ہم نے پارلمان کے فلور پر بھی ہم نے اس کو اجاگر کیا ہے کہ ان کی سازش اور زیادہ ہے کہ سولہ سے اٹھارہ سیٹیں ہماری جو ہے ہمیں سے چین لی جائیں اور وہ یہ ری کاؤنٹنگ کی آڑ میں یہ جو ہے ہمیں ہرانے کی جو ہے مضموم کابش کی جا رہی ہے آج بھی ہائی کورٹ میں جب این اے ایٹی ون جو گجرہ والا کا تھا جو آٹھ ہزار ووٹوں سے کاؤنٹنگ میں دس ہزار ڈبل سٹیمپنگ کر کے وہ مسترد کر دیے اور اس کو جو ہے دو ہزار ووٹوں سے آرادی یعنی سات ہزار پہلے ریجیکٹڈ تھے دس ہزار اور اس کے ڈبل سٹیمپنگ کر کے ریجیکٹ کر دیے اور وہ جو اس کی آٹھ ہزار کی لیڈ تھی اس کو جو ہے کنورٹ کر دیا اور نارے کو بنا دیا تو یہ ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے یہ فراڈ نظر آ جائے گا قوم کو نظر آ رہا ہے ملک کو نظر آ رہا ہے کوئی بھی اندھا نہیں ہے اچھا سر شیئر افضل مروض صاحب نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا پھر دوسری پارٹی میں شامل ہونا یہ کچھ پی ٹی اے کے اندر ہی ایسے لوگ ہیں جس کی وجہ سے پارٹی کو بے ہر نقصان پہنچا ہے دیکھیں میں نے تو خود جو ہے لیڈ کر کے خان صاحب کے پاس گئے تھے ہم میرے ساتھ جو ہے بیرشتر گوھر بھی تھا میرے ساتھ جو ہے اپنا چیف وپ ہمارا جو ہے عامر ڈوگر بھی تھا اور میرے ساتھ علی محمد خان بھی تھے ہم نے عمران خان صاحب سے سیر حاصل اس پر گفتگو کی تھی اور ہمارا اس وقت یہ ہوا تھا کہ جماعت اسلامی سے یا شیر پاؤ کی پارٹی کے ساتھ کر لیا جائے تاکہ ہم اپنا جماعت اسلامی سے جہاں تاکہ ہمیں مخصوص نشستیں ہماری کیونکہ جماعت اسلامی لکھن بھی لڑی تھی جماعت اسلامی اس معاملے میں وہ میری بات ہوئی تھی لیاقت بلوج سے اس نے کہا ہم امانت داری کریں گے اور امین ہماری امانت پر کسی کو شک نہیں آپ کی امانت ہوگی یہ جو آپ کے ممبران ہیں اور جب آپ کو سمبل واپس مل جائے گا تو آپ بھرے اپنا جو ہے نام کے نیچے پھر واپس چلے جائیں لیکن ہم آپ کی حفاظت کریں گے باہر کے سنی اتحاد کا فیصلہ بھی کیسے ہوا سنی اتحاد پہلے بھی انڈر کنسیڈریشن تھی ایم ڈیو ایم کے علاوہ سنی اتحاد بھی تھی لیکن دوستوں کا خیال یہ تھا کہ ہم مجورٹی کا مجورٹی سے بھی زیادہ کا خیال یہ تھا کہ ہم ایک پاکستان تحریک انصاف ایک لیبرل پروگریسیو ڈیموکریٹک مہاگیر پورے پاکستان کی جماعت ہے یہ سبھی طبقوں کی سبھی مسلکوں کی سبھی جو ہے جو پاکستان کے باسی ہیں اور اس لیے خان پاکستانی ہو میرے بھائی پاکستانی بھائیوں کل کے سب کو بلاتا ہے چاہے وہ مینورٹیز ہوں چاہے وہ مستورات ہوں چاہے وہ بچے ہوں بوڑے ہوں کوئی بھی ہوں تو ہمیں اس سے بالاتر ہو کے کوئی مذہبی چھاپ سے بالاتر ہو کے ہمیں جو ہے کرنا چاہیے یہ بارگیف یہ فیصلہ کہاں ہوا سنی اتحاد کا یہ میرے علم میں نہیں ہے آپ کے علمے میں نہیں ہے نہیں وہ تھی انڈر کنسیڈریشن لیکن جو خان صاحب سے جو بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی اور اس کے بعد کیسے اور کہاں کیوں خان صاحب سے جو بات ہوئی تھی وہ جماعت اسلامی کی ہوئی تھی جماعت اسلامی اور شیر پاؤ شیر پاؤ کی ہوئی تھی سنی اتحاد کی نہیں ہوئی تھی سنی اتحاد پہلے انڈر کنسیڈریشن تھا اس میں سے سنی اتحاد سے پہلے بات ہو چکی تھی ایم ڈیو ایم سے بھی پہلے بات ہو چکی دوستروں کا خیال تھا کہ اگر ہم اس طرح کر لیں تو وہ بہتر ہوگا تو خان صاحب نے اس کی اجازت دے دی تھی کیونکہ پہلے جو خان صاحب نے اجازت دی تھی وہ ایم ڈیو ایم کی تھی وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کون سے دوست تھے جنہوں نے سنی اتحاد کا کہا یہ مجھے نہیں پتا میں اس میں شامل نہیں تھا دوسری صاحب بات یہ بتائیے گا جب ہوا تو ہم نے اون کیا میں خود اس میں جو ہے میں نے خود اس میں دیا میں نے کے طور پر ہم نے لکھے دیا ہے اس لیے مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے کیوں ہوا گیا دیکھیں یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی وکیلوں کی شاید کمزوری ہوئی یا غلط سوچ پہ یہ جو ہے سنی اتحاد میں شامل ہوئے یہ بالکل لغب بات کی جا رہی ہے اس لیے کہ کنفیوز کیا گیا دیکھیں ایک ہے آئینی حق آپ کا آرٹیکل سیونٹین میں آئینی حق ہے سیاسی جماعت بنانا پولٹیکل پارٹی کا نفاذ کرنا اس آئینی آپ جو ہے استحقاق پر آئینی حق کے تابے کسی قانون کے تابے نہیں کر سکتے آئین کو آئین کو تابے نہیں کر سکتے یورپی یونین کو ہاتھ لکھنے میں کتنی صدا کرتا ہے یورپی یونین بالی تو کوئی ایسی لکھی نہیں گئی ہے وہ والبتہ آئی ایم ایف کا ضرور تھا آئی ایم ایف کا اس پر اصول کی بات تھی اس پہ بھی یہ تھا مشروع تھا کہ آپ آڈٹ نمائندے ہیں یا عوام کے منتخب نمائندوں پر جو حکومت بنتی ہے انہی کوئی استحقاق ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کوئی کرزہ لیں یا پاکستان دیکھیں تین نسلیں ہماری گروی کر رکھی ہیں ان دو پارٹیوں نے تین نسلیں گروی کی ہیں اور انہوں نے جو کچھ کرزہ لیا ہے کوئی ہمارے عوام پر اور دھرسی ماں پر اور لوگوں پر نہیں لگایا ہے بلکہ یہ اپنا جو ہے منی لانڈر کر کے انہوں نے لندن کے فلیٹس بنائے ہیں اور انہوں نے ہائٹ پاک اور انہوں نے جو ہے یہ سر یہ سر بار بتائے گا اب سینٹ کے لیکشن ہونے جا رہے ہیں کوئی لگتا ہے کہ خرید و فروخت کا بزار دوبارہ کھلے گا نہیں میرا نہیں خیال دیکھیں ہماری جو پارٹی میں جو خرید و فرو بکنے والے تھے وہ چلے گئے وہ انہوں نے چلے گئے وہ آئی پی پی نے لے لیے اور انہوں نے جو ہے وہ پیٹریوٹس والوں نے لے لیے پیٹریوٹس کا مدلہ بھی نظر جاتی آپ بھی کچھ لینا چاہیں گے کس لیے نہیں نہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے دیکھیں ہمارے جتنے ہیں وہ سیسا پلائی دیوار ہیں وہ کندن بن کے آئے ہوئے ہیں ان کو نہ اثر ہو سکتا ہے نہ ان کو خریدا جا سکتا ہے نہ نشیستیں تحریک انصاف کو نہ ملنا یہ کس کی نقامی ہے لیگلی طور پر بھی آپ فائٹ ہار گئے اور دوسری جماعتیں نہیں نہیں لیگلی طور پر ہم سپریم گورٹ میں جا رہے ہیں ہم کوئی ہے دیکھیں ہار اور ہائی کورٹ سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا خان کہتا ہے ہارتا بندہ اس وقت ہے جب ذہنی طور پر اپنی شکست کو تسلیم کرے ہم نے شکست کبھی تسلیم نہیں کی ہے اور ہم خان کے پیروکار ہیں اس لیے شکست کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو دوسری بات ہے کہ کس کی نہ یہ فراڈ ہے ان کا ہائیبریڈ والوں کا فراڈ ہے یہ حکومت کا فراڈ ہے جو کر پر چلتی ہے ہکمت ہی نہیں حکومت کونسی ڈی افیکٹو ہے ڈی جورے ہی نہیں جس کی اخلاقی بیس بھی نہیں ہے قانونی بھی نہیں ہے آئینی بھی نہیں ہے اس کو میں حکومت تو نہیں مانتا ٹھیک ہے ڈی فیکٹو ہے ڈی فکٹو تا ڈی ٹیٹریٹرز بھی نہیں پیدا بھی ہیں وزیریال آپ کے پھر وہ بھی پھر ڈی فیکٹو ہوئے indo کے رہے ہیں کہ حکومت نہیں ہے ہاں تو حکومت میں مرکز کی بات کر رہا ہوں اور پی کے بالکل ٹھیک ہے پی کے تو آپ کے اندھے بھی جانتے ہیں کہ جس وہ آگ کے دلیہ سے گزر گئے جس میں تو بڑے وہ انہوں نے ہارڈ لین لی تھی یہ امین گنڈا پور صاحب نے بعد میں پھر وہ شہباج صریف صاحب کے پاس چلے گئے اور بہت زیادہ پھر نہیں 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 وہ امین گنڈا پور جو ہے پی ٹی آئی کا گنڈا پور نہیں گیا ماف کرنا یہ چیف منسٹر جو ہے کے پی کے گیا ہے اور چیف منسٹر کے پی کے ایک ڈی فیکٹو پرائم منسٹر کے پاس گیا ہے اس لیے کہ جو محاصل کی پاس سے کیا ملنا تھا انہیں او بھائی دیکھیں اے کے پی کے کے جو آوارڈ کے انیسی آوارڈ کے محاصل ہیں جو وہ اس نے روکے ہوئے ہیں مرکز نے وہ عوام کے کے پی کے کے عوام کے لیے ضروری تھا واجب تھا تاکہ ایک تو عوام کا جو ہے کے پی کے کے عوام کی صدھار ہو اور دوسرا کے پی کے کی ایز ای پروینس اس کی جو پروجیکٹ سٹال نہ ہو پروجیکٹ اس کی منسٹر نے آج اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ائر ایمبولینس کا بھی اعلان کر دیا انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنا ہیلیکوپٹر دے دیا کہ جہاں کسی کو ضرورت ہوگی مریض کو شفٹ کیا جا سکے گا او بھائی یہ جو آپ نے کہا نا وہ فلانی چیزیں خریدیں گے وہ کہہ میں نے لاندہ ہے تو کھاندہ ہے تو لاندہ بھی یہ نا وہ تو ان کی کک بیکس اور کمیشنز بنتی ہی تب ہے جب یہ لگاتے ہیں او یہ یار یہ تمہیں نہیں نظر آ رہا ہے یہ چوتھی مرتبہ بھی دھرتی ماں کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں ان کے جو ہے کوئی چالے ہیں خدمت کرنے کے عوام کے حسین اور حسین کے وارن بھی منصوب ہیں ماشاءاللہ وہ تو ہونے ہی تھے بھائی وہ تو ہونے ہی تھے وہ حسن اور حسین ہے نواز شریفوں کا نام جس کے آگے لگ جائے ان کو تو عدالتیں اس طرح سے بیٹھی ہوتی ہیں کالین ریڈ کارپٹ بچھا کے ان کا انظار کر رہی ہوتی ہیں آپ کی گہری نظر ہے سارے معاملات پر نواز شریف کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں نواز شریف کا فیوچر جو ہے وہ باپس چلا جائے گا باپس بچے تو آگے ہیں وہ تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی لوٹ مار کر کے چلے جائیں گے نا ان کا تو سارا سٹیک ہی وہاں ہیں کون لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نواز شریف کا وزیریادہ بننے سے روکا آپ کو کیا لگتا ہے جو لائے تھے انہوں نے ان کو دکھا دیا کہ تمہاری یہ اوقات ہیں دس بجے تک معاملات ٹھیک چلتے رہے دس بجے کے بعد اس نے پاؤں پکڑے کے مجھے بچاؤ اور پاؤں پکڑے ہاں ظاہر ہے پھر دس بجے کے بعد پھر فارم سینتالیس کی جو ہے سہارا لیا گیا اور فارم سینتالیس سے نواز شریف کو بھی جتا دیا گیا لہور میں میں تو خود لہور کا ایم این اے ہوں لہور سے لڑا ہوں اور ان کی اس نشست جیتا ہوں جو پہلا میرا پہلا نہیں میرا پیدا پاکستان کا پیدا مدٍ مقابل ہوگا جس نے تسلیم کی تسلیم کی ہلکہا جس میں تسلیم کی گیاおおا ایک ہلکہ پاکستان میں اس نے شکوا کیا انہوں نے کہا میں نے تو پہلی بیل پر ان کا فون اٹھایا اور انہوں نے جا کے کہی اور کوئی اور بتیں کر دی میں تو اسی بات کی نہیں 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 میں نے تو کوئی اسی وہ دوسری بات کی شاید بات کر رہے ہیں میں نے اس کو یہ کہا کہ تم نے بدلہ لے لیا شکریہ میں تیری جیل میں ہوں وہ اس بات کی کر رہ inhabit آپ کو کیوں آپ نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا یس تمہارا خیال ہے ایسا جو یا ڈی ایس پی کی اوقات ہے مجھے ایک ایم این او کو گرفتار کرنے کی ایک سابقہ گورنر کو ریٹائر گورنر کو گرفتار کرنے کی ایک اٹینی جنرل سابقہ کو ایک سینیٹر کو ایک وفاقی وزیر کو میرا ادھرا پروفائل تو دیکھو بھائی مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئی جی سے نیچے یا ابھی تو میں شکر کروں کہ چیف منسٹر اور پرائیم منسٹر تک نہیں گیا لیکن یہ ان کی اجازت کے بغیر بھی مجھے گرفتار نہیں میں کسی کو بھی معافی نہیں دوں گا دیکھیں مافیا دیتے دیتے ہم نے پولیس سٹیٹ بنا دیا اور ہم نے ان کو جو ہے اسمان پر بٹھا دیئے اگر ایک مرتبہ ایک مرتبہ یہ لوگوں کو سزا ہونا تو آپ یقین کریں کہ بیوراکرسی کوئی آئندہ سے جو ہے غلط حکم پر کسی کے کسی کو گرفتار نہیں کریں گی وہ کہیں گے ہمیں جو یہ تافز کیا ملتا ہے تو اس لئے وہ نہیں کریں گے Thank you very much